گرمی قدر مکہ شہرِ ابو جیل نے خط لکھے یمن دے بادشاہ حبیبِ یمنی اے او نوکری میں پیش کر لنگا جیدیوے چمنواب سواد اندر کیوں کسی روز پڑھنے والے ہیں کسی روٹینل کچھ چیزیں پڑھنے ہیں لوگ سبحان اللہ کہنے ہیں کسی پڑھنے لوگ کہنے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوں نہیں جنہی کسی اپنے واسطے بھی رکھی ہیں اپنا بھی سرور ہے مکہ شہرِ ابو جیل خط لکھے یمن دے بادشاہ حبیبِ یمنی اے خط وچھ لکھے سادھا ایک پتی جائے تے ناؤ دا محمد اے سنا تے پتھر بھی بول پہن دینے درخت بھی جراؤں کھیڑ دینے چرند پرند عدب کر دینے تے تسی سبحان اللہ اٹھے لیجی کہیے کارجا کے سبحان اللہ کہنے جو چھی بولو سبحان اللہ سادھا ایک پتی جائے ناؤ دا محمد جو کہندہ ہے نا جب پتھروں نے اشارہ کر دے پتھر کلمہ پڑھا لگ پینڈے نے جے درختوں نے اشارہ کر دے درخت اپنے جڑاؤں کھیڑکوں دی گل سننے آ جاندے نے تب مکہ دا ایک ایک کافر مسلمانوں دا جا رہے اسی بڑے پریشان ہے یمنی جدہ آ کے ساڑے مسئلے دا حل کرتو بندہ سیانہ ہے کچھ ساڑا آ رکے سوچ حضرات یمنی جمن چو چلیا مکہ آیا انہیں کافر انہوں نے پوچھا بھی اپنے مسئلے پیش کرو انہوں نے اپنے مسئلے دسے انہیں کہا تسری کہندے ہو توڑا پتیجہ جادو کرے ماذا اللہ جادو زمین تھے چلدہ یا سمانہ تھے نہیں اسی توڑے پتیجہ نے سوال ہی انجدہ کرانگے وہ لا جواب ہو جائے گا اسی تاڑی مار دیں گے باہران انہیں کہا چلو انڈی کرو انہوں نے اپنے پتیجے دے کول لے چلو اسے پتیجے دے کول لے چلو حضرات انڈی کو سننے کہا نا نا اتھا نہیں لاکے جانا انہوں نے کہا وجہ کیا کیوں نہیں جانا انہوں نے کہا جڑا اتھا جانے دا ہے اتھا ہی اکی رہا جاندہ ہے انہوں نے کہا پھر گھل کھلے کے وقت کرنی انہوں نے کہا پیغام پہ اٹھنگی آجانگے حضرات اے درو پیغام پہ چھڑی کافرہ نے اپنی ویلی چھے سلا کر لئی اے محمد جتھے جاندہ ہے لوگ کھڑے ہوکے استقبال کر دینے جتھے جاندہ ہے لوگ کھڑے ہوکے استقبال کر دینے تو ساتھی حویلی چاہوے نا تو کوئی بندہ کھڑا ہوکے استقبال نہیں کرے گا انہی صلاح کافر کر دے پہنے ادھر محمدہ خداوے خداوے آئے جبریل حکم اویر پہ جلی جنہیں کافر بھی ٹھینڈنا انہیں فرشتے لاجا ایک ایک کافر دے سرطے ایک ایک فرشتہ بٹھا دے تو یا اللہ میری جگہ اللہ فرمایا تو فرشتہ نہ سردار ہے تو ابو جیل سرطے بھی جاؤ کافر نہ سردار ہے تو یا اللہ کرنا کیے انہیں سبحان اللہ میں نے باچ ساری محفل جبے شک نہ دے آجے اچھے سبحان اللہ نہ بولنے والا میں سمجھے گا حاضر ہی نہیں بیٹھا حضرات اللہ فرمایا جبریل انہیں صلاح کی تھیے جدو میرا محبوب انہیں دی حویلی چاہوے کوئی بندہ کھڑا ہوگے اس تقبال نہیں کرے گا جبریل میرا حکم ہے جدو میرا محبوب اپنا قدم انہیں دی حویلی چاہوے ایک ایک نو کنوں بھر کے دھانا تو آتا گا آئے 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 پھر مولو سبحان اللہ حضرات جیرے تمہیں رکریمہ کھائے سب تو پہلے ابو جیل کھڑا ہو گیا مگر دوچھے بھی ہوگے انہیں کہوے تو انہوں کیا ہے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے انہوں نے کہا سردارہ سب تو پہلے تو ہویا انہوں نے کہا میری مجبوری ہے منہوں کنہ تو بھر کے چکی آگیا ہے انہوں نے کہا ساڑینہ نے بھی انجوئے آئے اللہ نے کھڑا رہا ہی نہیں میرا محبوب آوے ایک کھڑے نہ ہوڑ انہوں نے کی مجالے حضرات کسہ مختصر سوال جواب دی باری آگئی جمنیہ کھلے گا جی سوال کریں گا دوچہ سوال تا کریں گا جی پہلے تا جواب دیوگے ایک روائے جانا تجا سوال بھی تسا دسنے تا جواب بھی تسا دسنے آفرما نینجنی باہر آجا تو سوال کریں میں جواب دیں گا تو لوگ بے کھڑ گے پہاڑی تے چلے گے کونی یمینی سوال کرنے گا تیرے ترہا ٹاچ لے آجے تیرے تا میرا پتر تیری وہ ہوئے نا تو فلانی جگہ دے مقابلہ آیا ساڑھا پتر جت گیا ہے تو بندہ چوڑا سینہ کر کے بڑا خوش ہو گیا کہ وہاں وہاں انہوں میں گل لیڈی کر لگا تو وجہ پوری وہاں دائے کہ رات دا بھیلہ ہوئے چان چودو بھی دا اپنی آپ کو تاپ دے ہوئے ایدھے دو ٹکڑے کرنے رتیاں والے ہو انہیں گل سنینا کہ کافران دائے کہ سردار تر پیاد بھی ہوش ہو انہوں نے سارا بیڑا گرہ کر چھڑے ہویا کیے انہیں کہ جسو محمد نو جوانی دیا علم چاندے دو ٹکڑے کرنے گال کردہ پی آئے یہ محمد چھوٹا جاؤں دا سی اپنی انگلی نال چاندے نو ہلائی پھیر دا سی یہ چاہتو میرے آکھیں کہ بچ من کا کھلونا ہے حلیمہ ساریہ فرمانی نے آسمانہ والے بکیا چاندے کری در جا رہا کری در جا رہا بہران ہوگی کہ تا قیامت نہیں آگئی قائدانہ نظامی بدل گیا آج چاندے کیوں ہے اپنی جگہ دے کھڑا نہیں ہوں دا پیا اچانک میری نظر پنگوڑے والے گئی نا تمہاں ویک ہے میرے پاک محمد انگلی دا شارعہ جید در جاندہ ہے چاندے در جاندہ ہے یہ چاند تو میرے آکھا کے بچپن کا کھلونا ہے حضرات تو سبر چے جایا جے آمینہ دے چاندے آسمانہ دے چاندے آسمانہ دے چاندے آمینہ دے چاندے آسمانہ دے چاندے رتیاں والے ہو کہندہ ہو اگرہ نا میرا وجدان کہندہ ہے میرا تو سبر خیال کہندہ ہے سونے آ اے تے دو ٹکڑے کرندی گال کردینے تو سی اشارہ کرو میں سو ٹکڑے ہو نوی تیار بیٹھا ہے آپ نے اشارہ کیتا چند ادائی در ادائی در یمنی قدمچ اٹھایا یمنی دوجہ سوال آقا غیرت ماندہ دوجہ سوال کر لگے شرمان دی آپ فرما دے جیترا دوجہ سوال بھی میدہ سے پھر مننے گا آقا میرا ایمان اور مکمل ہو جائے گا آپ فرما دے تیری ایک بیٹی ہے پیر ہے نے چلنی سکتی ہاتھ ہے کام نہیں کر سکتی زبان ہے بولنی سکتی جی آقا فرما جا کارو بھی تاندرست ہوگی ہو جا کارو بھی تاندرست ہوگی ہو حضرات یمنی جلدی جلدی کار گیا دروازہ کھڑکایا جڑی بولنی سکتی بول گئے کھڑی کون ہے اللہ کرے جیڑا بچہ آج دی محفل جو کوئی گھونگا بیٹھائے سنے نبیر ملاد صدقانو زبان اتاہ جائے چالنی سکتی چالکی آئی باپ بیٹی سے پوچھتا بیٹی بتا یہ کیسے ہوا بیٹی کہتی ہے بابا اندر آؤ بتاتی ہوں باپ نے بیٹی سے پیار کیا بیٹی نے بابا سے پیار کیا قادری آپ کو شیر سنائے گا انہی اشار میں آپ نے منظر کشی کرنی ہے وہ بیٹی اپنے بابا کو بتا رہی ہے بابا یہ سب کچھ کیسے کیسے ہوا اگر آپ بھی منظر کشی کرتے گے تو سینہ مدینہ بن جائے گا بابا اپنے بابا کو کہتی ہے بابا چودمی کا چان تھا کیا سہانی رات تھی فریشتوں کی بارات تھی لب پہ سب کے نات تھی چاند دو لفت ہوا پھر وہ پوست ہوا جومتا ہی جومتا شاید کسی کو جومتا آ گیا وہ گھر میرے ٹھہر گیا وہ سر میرے جمنی سب ہیران تھے چہرے پریشان تھے باب کہتا بیٹی آگے بتا وہ کون تھا جلدی کر بتا وہ کون تھا بیٹی کہتی ہے بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا بابا چاند کے چہرے میں داگ تھا مگر اس کا چہرہ ساف تھا باب کہتا بیٹی آگے بتا تیرے بابا کا دل مچل رہا ہے ابھی محمد عربی سے ملکی آیا ہوں بتا وہ کون تھا اس کا نام کیا ہے رتیا والو یہ بازو آج حضور کے نام پر اٹھ سکتے ہیں نا اٹھائیے دو لہات جملہ دینے لگا ہوں بیٹی کہتی ہے بابا سب کا وہ طبیب ہے اللہ کا حبیب ہے نبیوں کا وہ امام ہے محمد اس کا نام ہے بابا نبیوں کا وہ امام ہے محمد اس کا نام ہے خیال کا یہ یقین ہے کہ وہ بیعب ہے عرب ملکر اب بھی مان جا یہی تو علمِ غیب ہے عرب ملکر اب بھی مان جا یہی تو علمِ غیب ہے حضرات ہے پھل گلاب دعوے رنگت گلاب دی حشبو گلاب دی پھل چمیلی دعوے رنگت چمیلی دی خشبو جب میلی دی پھل گانڈے دا ہوئے رنگت گانڈے دی خشبو گانڈے دی جی تو سبانہ لی سدا ہوئے میرا پاک حسین اوپ اللے جی 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 رنگت بھی مصطفیٰ دی خشبو بھی مصطفیٰ دی خشبو بھی مصطفیٰ دی میرا مبکر سبیگری نماز لیٹ جلدین المسجد دی اندر ترائے بندے کھڑے نے ایک دیت وچھ لوٹا ایک دیت وچھ تھال جلدی جاؤ نبی جی رکوب بیٹھے حضرت ابوبکر سبیگری نماز لیٹ نماز پڑھی گی تیرے تھے میرے کریم آقا فرماندنے صدیق جو کو جو نماز بیٹھویا ہے تو دسے گا یا میں دسا ہم نے سونا تسی دسو میں کرا نبی آن آپ فرماندنے ہو جی تیرنے بندے کھڑے سا پتہ ہی کون نہیں جی آکا میں نے جاندہ فرمان لوٹے والا جبریل سی تھال والا بے کائل سی رومانوالا رزوان سی پتہ ہی صدیق اس وقت اس را فیل کچھے سی جی آکا میں نے جاندہ فرمائے میں رکوب ایک سا میرا گوڑا نبی کھلوتا سی آقا ٹھائر جاؤ صدیق آ رہے آئے آقا ٹھائر جاؤ صدیق آ رہے آئے حضرت جیڑا میں جملہ دیا لگائے اگر پورے مجمع جو کوئی بندہ یہ جملہ میں نے سناوے مجمع جو تمہارے پاما دے میں قادری نہیں انہیں جملہ دے جیڑا نہ بولیا خدا دی عزت قسم انہوں پتہ نہیں میں بیٹھا گی تھے حضرات رکوب لمبا ہو رہے آئے رکوب لمبا ہو رہے آئے ابو بکر صدیق آ سے اور جس کے لیے نبی کا نبی کا اگر سبحان اللہ چاہیے تو کہیں سے اتار لے لو پاپا سبحان اللہ مجھے بہت زیادہ چاہیے جس کے لیے نبی کا رکوب لمبا ہو جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ردیہ والوں جس کے لیے نبی کا سجدہ لمبا ہو جائے اسے مولا حسین اسے مولا حسین 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 کہتے ہیں کہتے ہیں حسین 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 مذہبہ ہندو ہاتھ وچھ تھال تھال وچھ لڈو پہلا لڈو چاہیا بگوان رمونو لایا نئی کھادا دو جا لیا نئی کھادا تریجا لیا نئی کھادا بی بی واپس جان لگی دروازے چکھا جا خاجگان خاجہ مینو دین چشتی ہے جمیری کھڑے نے خاندنو اے اینے ترلے پی لین دیئے خاندہ کیا انہیں چل خاتنو پتہ نہیں زہرہ دے نو کراندہ جو جو سیدہ کائنات کا نو کر بیٹھا ہاتھ اٹھا کے سبار اللہ وہی بولے گا سبار اللہ وہی بولے گا بگوان لڈو کھا گیا بگوان لڈو کھا گیا رتیاں والے بی بی ان یاد او دن دیئے نا گالا مل جائرے ایک دو تین چار مولے چ گال پھیل دی پھیل دی چاری ہزار ہندو کھاگے بی بی دے کون وہ کیل اللہ پایئی وہ ساکیا لڈو کھاندہ اے تو آٹے نہیں کھاندہ میرے کھا گیا جی وہ ساکیا ساڑا بگوان پتھر دبنیا کھاندہ نہیں پیندہ نہیں بولدہ نہیں چالدہ نہیں چالتا نہیں پھیڑتا نہیں تیرے لڈو کے میں کھا گیا وہ ساکہ کھا دینے انہا راکھلی رتیاں والے شرط اگر کھوا لیں گی تیرے گلام ہو جوانگے نہ کھوا سکی بگوان دے قدمی راکھتے نوں چھوڑی پھیر کے تیرے بگوان تو چڑھاوا چار دیں گے وہ شرط قبول ہوگی بگوان دے کول آگے لڈو لے کے چالی آزار ہندو بھی نال پہلا لڈو چایا لائے نہیں کھا دا وہ کھاندہ کہ وہ کھوامن والے تو کوئی اور ساننا تو جا لائے نہیں کھا دا تری جا لائے نہیں کھا دا انہاں والا تو پھڑیا چھوڑی پھرے لگے اینی دیر چھوڑا ہے خاجگان خاجہ مینو دن چشتیج میری آگے انہوں نے اے وہی آگی کر لگے جے قتل کر لگے جے انہوں نے کہا جی ساڈی شرط لگی سی یہ انہیں سی بگوان کھاندہ ہے اسی آنے سے یہ پتھر دا بنیا کھاندہ پیندہ بولدہ چالدہ نہیں انہیں سانے شرط لائی سی اگر خواہ لے گی اسا انہیں گلام ہو جانے نہ خواہ سکی انہوں بگوان دے قدیمی راہ کے چڑھاوا چاڑنا سی انہوں نے کل شرط پوری نہیں ہوئی اپنی شرط مطابق اسی چھوڑی پھرے لگے ہیں انہوں نے مسکرانا تو ساوی ہی ہے جملہ بھی مسکران کے تیرے تو میرے خاجہ خاجگان مسکران کے کل ہویا ہے جو توانٹا پگوان رسول انہوں نے لڈو کھا ہے جب انہوں نے چھڑ دے ہوگے انہوں نے چھڑ دے ہوگے اب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے پھر اشارہ کتھا ہوں چلدے گا سانے Preston ہوں نے Expon ہوں نے پردھا syntہ آپ ہ است تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں حضرات جس کا ماں نے لوری دیتے ہوئے محمد والے محمد کے پیار کی کٹیدی ہے وہ بولے گا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا حضرات بگوان لڈو بھی کھا گیا کھال بھی کھا گیا چالی ہزار ہی دو پاپے دے قدمیٹی کے گاندھا ہے پاپا تیرا دین کہہ رہا ہے تیرا مذہب کہہ رہا ہے تیرا کیتہ کیے پاپا جی کندر ہندو میرا دین شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بناہ لا ایلا لا ایلا است حسین سمان تبکھلا اصول لٹھائے محبت عجب اصول لٹھائے علید پچڑا تو قربان جاوہ جنہ کو چمدہ رسول لٹھائے علید بچڑا تو قربان جاوہ جنہ کو چمدہ رسول لٹھائے کہ اڈے جنہ شہباز فضائے اندر سب تو وکری پرواز حسین دیئے گفتار کردار یہ ہریک شہ والا قابل ناز حسین دیئے جدہ کوئی قرآن دی کردہ منو لگدہ آواز حسین دیئے حاکم اونجتے نماز نے اے سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین دیئے سب تو وکری نماز حسین دیئے